بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بائیوں اور بینوں جینا مشکل ہو گیا ہے ہر چیز پر ٹیکسز اور ہر مہینے اور ہر دن اس میں اضافہ اب حکومت نے بجلی کی بلو میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ اس سے کراچی سے لے کر چترال تک پوری قوم کے اوسان خطا ہو گئے اور ہر کوئی رو رہا ہے ہم حکومت سے یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر بوجھ ڈالنے کی بجائے دو سو بیس عرب روپیہ جو لوگ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں وہ ختم کر لے جو پانچ سو پچاس عرب روپیہ کی چوری ہے وہ کنٹرول کر لے لائن لیسز جو کہ پانچ سو عرب سے زیادہ ہے وہ کنٹرول کر لے کرپشن ختم کر لے لیکن حکومت کہتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایپ کی بات کو ہر صورت میں ماننی ہے دو ستمبر کو جماعت اسلامی نے اس لیے پوری قوم سے شیٹر داؤن ہلتال کی اپیل کی ہے کہ ہم حکومت کو مجبور کر لے کہ اپنے بلوں میں جو سولہ اقسام کے ٹکسز ہے اس کو بھی ختم کرے اور چوری کوئی اور کرتا ہے بوجھ عام سارپ پر ڈالتا ہے اس سلسلے کو بھی ختم کرے اور جو لوگ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں اور بوجھ عوام پر ڈالتے ہیں اس کو بھی ختم کریں میں جنوبی پنجاب کے عوام سے خصوصی طور پر اپیل کرتا ہوں کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر پوری قوم ایک ہو کہ بجلی بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے حکومت اس کو واپس لے یہ جولائی کا بل آپ کے گھر آیا ہوگا اب اگس کا بل اس سے بھی باری اور ستمبر کا بل اس سے بھی باری پھر کیا ہوگا اس لیے دو ستمبر کو آپ اپنے لیے اپنے گھر میں روشنی کے لیے اپنے بچوں کے لیے نکلو اور اس حلطال کا حصہ بن جاؤ میرا اعقین ہے انشاءاللہ کہ چترال سے لے کر کراچی تک اور گوادر تک جب لوگ نکلیں گے احتجاج کریں گے شٹر راؤن کریں گے ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے